اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے لکی ترین لوگوں کے بارے میں اگر اس وقت ان کا ساتھ نہ دیتی تو وہ آج زندہ نہ ہوتے یہ جو ویڈیو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں یہ شخص اپنے آفیس میں بیٹھ کر کام کر رہا تھا کہ اچانک سے زمین میں ایک سنکھ ہول بن گیا یہ اس حادثے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھا جیسے ہی سنکھ ہول بنا اس کی چیئر بھی ساتھ ہی گڑے میں گر گئی لیکن اس سے پہلے یہ چیئر سے اٹھ چکا تھا اس کے آدھے پاؤں زمین میں تھے اور آدھے پاؤں گڑے میں تھے لیکن اسے جیسے تیسے کر کے خود کو منیج کر لیا اور جلدی سے سنکھ ہول کے اوپر سے چھلانگ لگا دی اگر یہ ذرا سا بھی کنفیوز ہو جاتا تو اس کا بچ پانا مشکل تھا ویل اس کے ساتھ جو ہوا یہ خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ شخص سیف لی اپنی بائیک کو ٹرک کے برابر میں ڈرائیو کر رہا تھا کہ اچانک سے غلط ڈرائیونگ کرتے ہوئے دوسرا موٹر سائیکل سوار اس کے سامنے آ گیا اور اس شخص کا بیلنس بگڑ گیا جیسے ہی اس شخص کی بائیک گری تو اس کا ایک پاؤں نیس کے نیچے آ گیا اور اسی وقت ٹرک اس بائیک سوار کی کمر کو ہٹ کرتے ہوئے گزر گیا یہ شخص اتنا لکی تھا کہ یہ موت کے موں سے بال بال بچ گیا یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ مین روڈ پر بائیک چلا رہا تھا اور آگے ایک ٹرن تھا جیسے ہی یہ ٹرن لینے لگا پیچھے سے ایک لونگ وےہیکل ٹرک آ گیا اس ٹرک کا ڈرائیور اتنی لاپرواہی سے ٹرک چلا رہا تھا کہ اسے بائیک والا نظر ہی نہیں آیا وہ ٹرن لیتے لیتے اپنا ٹرک بالکل بائیک کے نزدیک لے آیا جب بائیک والے نے دیکھا کہ ٹرک اس سے ٹکرانے والا ہے تو وہ فوراں بائیک سے نیچے اتر آیا اور بائیک کو وہیں پر پھینک دیا لیکن ٹرک ڈرائیور کو پھر بھی ہوش نہیں آیا اور اس نے ٹرن لیتے لیتے ٹرک کے ٹرائر بائیک کے اوپر چڑھا دیئے اور مزے سے ٹرک چلاتا ہوا آگے نکل گیا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اگر یہ شخص بائیک سے نہ اترتا تو اس کی موت پکی تھی یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ شخص اپنے ہاتھ میں پیپرز اور موبائل پکڑے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھا یہ فوٹ پات پر کھڑا تھا اسے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے سب کچھ نارمل چل رہا تھا لیکن پھر اچانک سے ٹرک اس کی جانب ایسے بڑا جیسے اس کے کھون کا پیاسا ہو لیکن اس شخص کی قسمت اچھی تھی کہ یہ اس حادثے سے بال بال بچ گیا یہ جو ویڈیو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس شخص نے اپنے لئے ایک نئی سکیٹ بورڈ کھری دی تھی یہ اس پر سٹنٹ مارنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے پہلے سکیٹ بورڈ سمیت سیڑھیوں سے جمپ لگایا اور سلائیڈ لیتا ہوا زمین پر آ گیا لیکن یہ جیسے ہی سپیڈ میں نیچے آیا اس کا بیلنس آؤٹ ہو گیا اور یہ نیچے گر گیا لیکن یہ جس جگہ پر گرا تھا وہاں پر ایک سیمنٹ کا ٹیبل بھی موجود تھا یہ اس سے آلموسٹ ٹکرانے والا تھا لیکن اس کی قسمت اچھی تھی یہ اس سے ٹکرانے سے چند انچ کے فاصلے سے بچ گیا جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ اس کونے سے ٹکرا جاتا تو اس کے درد کی کنڈیشن کیا ہونی تھی سائیکل پر پرفارم کیا جانے والا اب تک کا سب سے خطرناک سٹنٹ یہ شخص واقعی میں بہت لکی تھا دوستو یہ جو سین آپ دیکھ رہے ہیں اسے ایک ڈرائیور نے اپنے گاڑی کے ڈیش کیم میں ریکارڈ کیا تھا یہ سڑک پر جا رہا تھا اور اس کے آگے آگے سڑک پر ایک کرین موجود تھی اس کرین کا ایک ٹائر لوس تھا لیکن کرین آپریٹر کو اس بات کا پتا نہیں تھا اچانک سے اس کا ایک ٹائر الگ ہو گیا اور ایک سائٹ کو چلنا شروع ہو گیا کرین والے نے تو جلدی سے بریک لگا لی لیکن یہ ٹائر جس سائٹ کو جا رہا تھا وہاں پر ایک شخص پیدل چل کر جا رہا تھا یہ شخص اپنے کھیالوں میں اتنا مگن تھا کہ اسے پتا ہی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے لیکن حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ وہ ٹائر چلتے چلتے اس کے پاس سے گزر گیا اور اس شخص کو ٹچ تک نہیں کیا حالانکہ ٹائر کو دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ سیدھا اس شخص سے ٹکرا جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اس شخص کی قسمت واقعی میں بہت اچھی تھی یہ جو ویڈیو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں یہ اکیلا شخص سائیکل پر سوار ہو کر پہاڑوں پر ہائیکنگ کرنے کے لیے گیا ہوتا ہے یہ جیسے ہی پہاڑیوں پر جنگل کے بیچوں بیچ پہنچتا ہے تو اسے سڑک پر بیٹھے جنگلی شیر کے دو بچے نظر آتے ہیں پہلے تو یہ ان کے نزدیک جا رہا تھا لیکن پھر اچانک سے اسے ان بچوں کی ماں نظر آتی ہے جیسے ہی اس شخص کی نظر مادہ پہاڑی شیر پر پڑتی ہے تو اس کے ہوشی اڑ جاتے ہیں یہ اچانک اتنا ڈر جاتا ہے کہ اسے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ کرے کیا ماؤنٹین لائن اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں یہ اپنے ایسے بڑے کسی بھی جنگلی جانور کو ایک منٹ سے پہلے ہی گلا گونٹ کر مار دیتے ہیں یہ شخص اس پہاڑی شیر سے اتنا ڈر چکا تھا اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اسے پیچھا کیسے چھڑائے ڈر کے مارے اس شخص کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ یہ شخص اس پہاڑی شیر سے کہتا ہے کہ اپنے بچوں کے پاس واپس چلی جاؤ میں تم سے پرامس کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کبھی اس رستے پر نہیں آوں گا لیکن یہ شیر اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا یہ شیر اس پر بار بار حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا آخر کا چھ منٹ تک اس کا پیچھا کرنے کے بعد یہ مادہ پہاڑی شیر خود با خود اپنے بچوں کے پاس واپس چلی جاتی ہے اور تب جا کر کہیں اس شخص کے جان میں جان آتی ہے یہ شخص واقعی میں بہت لکی تھا دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اسے ایک سکائی ڈائیور نے اپنے کیمرے میں ریکارڈ کیا تھا اس میں تین دوست سکائی ڈائیونگ کر رہے تھے ان میں سے ایک فلائے کرتا ہوا آیا اور اچانک سے دوسرے ڈائیور سے ٹکرا گیا وہ خود تو بچ گیا تھا لیکن یہ اس سے اتنی زور سے ٹکرایا تھا کہ یہ بیچارہ بہوش ہو گیا اور یہ ہوا میں ہی جھولنا شروع ہو گیا اور اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سیدھا زمین پر گر جائے گا اس کے بچنے کے کوئی چانسس نظر نہیں آ رہے تھے لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ کیمرہ مین اس کے پاس پہنچ گیا اور اسے پکڑ کر اس کا پیرا شوٹ کھول دیا جیسے ہی اس کا پیرا شوٹ کھلا یہ سیفلی زمین پر لینڈ ہونا شروع ہو گیا دوستو یہ جو ویڈیو آپ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں سکول بس بچوں کو ان کے دیسنیشن پوائنٹ پر اتارتی ہے بچے جیسے ہی روڈ کو کراس کرنے لگتے ہیں تو اسی وقت اچانک سے ایک لونگ وحیکل ٹرک تیزی سے ان کی جانب آ رہا ہوتا ہے اس ٹرک کے ڈرائیور نے فوراں ہی ایمرجنسی بریک لگا لی جس کی وجہ سے یہ بچہ ٹرک کے نیچے آنے سے بچ جاتا ہے یہ بچہ ریالی بہت لکی تھا